جس کو آپ صحابی مانتے ہیں جو صحابی کی حسیت سے دنیا سے چلا گیا اچھا دوسری ایک بات چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کسی صحابی کو یہ بے ایمان کہہ کے یا ماد اللہ جہنمی کہہ کے اس کی گرد و غائت کیا ہوتی ہے؟ اس بات کی گرد و غائت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے حیال میں یہ کیا ہے؟ میرے حیال میں تو لوگوں کے ذہن میں صحابہ کے مطلق چیزیں ڈالنا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اسلام کو مشکوک کرنا کیونکہ صحابہ ہی اسلام کے گواہیں صحابہ ہی قرآن کے گواہیں یہ صرف ایک طریقہ بارداد ہوتا ہے یعنی مجھے ایک بات بتائیں مثال دے رہا ہوں بالفرد اللہ معاف کرے ایک منٹ کے لیے اس کی لوجک مان لی جائے تو فلان صاحب بھی کو برا کہنے سے تجھے کیا فائدہ مل رہا؟ کوئی امت کو فائدہ ہے آج میں کہتا ہوں سیدنا میرے معاویہ کے بارے میں کوئی بندہ بولتا رہے کیا اسلام کی پانچ نمازیں تین رہ جائیں گی؟ یا تیس روزے اٹھائیس ہو جائیں گے؟ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا میرے معاویہ اور سیدنا علی کا آپس میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا دونوں اللہ کو ماننے والے تھے دونوں رسول اللہ کو ماننے والے تھے ایک سیاسی بات کے اوپر اختلاف ہو گیا تو کیا اس اختلاف سے اسلام کو کوئی فرق پڑتا ہے اسلام کے دین کی جو حیت ہے وہ بدلتی ہے؟ نہیں نہ بدلتی؟ لیکن پھر بھی یہ صحابہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسلام کی حیت بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کیا پھر اگلا حملہ یہ ہوتا ہے یہ صحابہ نہیں کہا ہے نا قرآن کی یہ آیت ہے اگلا حملہ حدیث اور قرآن کے اوپر ہے صحابہ کی ذات کو مشکوب صرف اس بنیاد پر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کہا جائے یہ اس نے کہا بھی ہے حیران رہ جائیں گے اس نے کہا ہے کہ تابعین راج کے جھوٹے تھے اس کے یہ الفاظ موجود ہے تابعین راج کے جھوٹے تھے نیک بھی تھے اور راج کے جھوٹے بھی تھے اس بات کا کیا مقصد ہے؟ حدیثوں کو مشکوب کر دیا جائے کہ یہ اپنی مردی کی مانوں گا اپنی مردی یعنی صحابہ بے ایمان تھے مہاد اللہ تابعین راج کے جھوٹے تھے تو یہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مہنچیں یہ اثنٹک نہیں ہیں یہ قرآن ہی اثنٹک نہیں ہے روافز کا بھی اگلا ٹارگٹ قرآن ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے ذریعے آیا ہے نا یہ نہیں ہم نے ماننا یہ بات ہوتی ہے اس لیے یہ جو ٹارگٹ ہے اس کو پکڑنا چاہیے بھائی کسی صحابی کو برا کہنے سے آپ عمام کو میں کہتا ہوں چلو آپ نے دو ملین فالوورز کو اس بات کے اوپر لگا لیا ہے صحابی برا ہے ان کو آپ فائدہ کیا دے رہے ہیں ان کو اس چیز کا عجر و سواب مل رہا ہے کسی کو برا کہنے کا کیا برا کہنے کا بھی عجر و سواب ہے یہ افسوس کی بات مولنا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور کافی ڈیٹیل آپ سے انٹرویو ہوا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا جزاک اللہ خیر السلام علیکم